بکری کے اس میسٹرائٹس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ یہ کون صاحب ہیں اور کیا پوچھ رہے ہیں اپٹ آباد بکری پہلے پہلے کا السلام علیکم ڈاوڈی صاحب باک صاحب میں آکے بات کر رہا ہوں اپٹ آباد صاحب جی جی یہ پرانا خلاو ہے باک صاحب جو آپ نے سٹومک پاورڈر بیئر وہ تمہیں نے بنیا ہے کیا یہ گرمی میں دے سکتے ہیں گرمیوں کے دن جیسے آج کر دی گرمیاں اس میں ہمیں سٹومک پاورڈر دے سکتے ہیں اور ایک یہ بات کرنی تھی اور ایک دوسری بات کہ اب جو ہے بکری میری یہ ہے پہلے اس کا جو ابورشن ہوا تھا آپ سے میں نے ڈسکرز کیا تھا الحمدللہ الحمدللہ حکم سے آپ نے بشاہ دی لیا تو ابھی وہ جو ہے پائی فائی مانس کی بنو تو سٹومک پاورڈر اس کو بھی دینا ہے یا نہیں جو آپ نے بنا کے لیے جس میں سون بھی ہے چرائیتا ہے بہت ساری چیزیں آپ نے بنائی تھی تو ان کو گرمیوں میں ہم دے سکتے ہیں یہ بات یہ دوسرا ہے بات میں لیتا ہوں یہ پہلے اسٹومک پاورڈر کا میری جان اسٹومک پاورڈر میں نے جو دیا ہے یہ بارہ مہینے دے سکتے ہیں ہر موسم میں دے سکتے ہیں سردی میں دے سکتے ہیں گرمی میں دے سکتے ہیں اور جتنی مقدار ہے بتائی وہ دے سکتے ہیں اور اگر اس سے بھی سیمپل قسم کا سٹومک پاورڈر چاہتے ہیں جس میں اس میں تو پھر بھی تھوڑی وہ سونڈر ڈلوائی بھی ہے نا وہ تھوڑی گرم ہوتی ہے لیکن وہ ضروری ہے لیکن اب میں ایک آپ کو ایک ایسا فرمولا دے رہا ہوں جو بہت ہی سمپل ہے اور ہر موسم میں آنکھیں بند کر کے دیں ان کو خود بھی کھا لیں تو تب بھی آپ کا بھی حضمہ ٹھیک رہے گا شرطیہ کہہ رہا ہوں آدھا پاو لے لیں یعنی ہنڈر گرام اوچکل گرامز میں چلتا ہے تو میں مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں ڈاک سب آج کل کے زمانے کے ساتھ چلیں اور پنجابی کی بجائے اردو میں بتایا کریں تو سو گرام لے لیں سانف سو گرام ہی لے لیں اجوائن اور سو گرام ہی لے لیں سوئے یہ بھی اس سے مل جائیں گے پنسار سے اور پچاس گرام لے لیں تم میں یہ بھی پنسار سے لیں گے ان کو سب کو یک جان کر دیں پودر فارم میں لے آئیں پودر بنا دیں اور اس میں نمک بھی ڈال لیں کوئی سو گرام نمک بلکہ سو گرام پچاس کالا پچاس دوسرا یہ ملا دیں اور اس کے بعد گھوڑ لے لیں ایک کلو ان کی یہ سارے جب سفو بنایا ہو ہے شکر یا گھوڑ اس کے ساتھ مکس کر کے ان کی پنیاں بنا لیں چھوٹے چھوٹے بالز بنا لیں اور ان کو دیں اس کے بعد دوسرا میں میں آپ کا سوال لیتا ہوں جو مہنگینیوں کے بارے میں کرنے لگے تھے میں اس کا سوال لیتا ہوں لیکن بہتر ہے کہ آئندہ ہمیشہ الہد الہد سوال کیا کریں اور اس میں ہر دفعہ اپنا نام اور جگہ کا نام ضرور بتایا کریں تاکہ وہ الگ سے ریکارڈنگ ہوتی ہے عنوان ٹائٹل چینج ہو جاتا ہے اس لئے لوگوں کے لئے آسانی ہوتی ہے اس ٹائٹل میں جا کے دیکھ کے اور وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا علاج بتایا ہم نے اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس حدیث مبارک پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو دو مسلمان ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں آگ میں ہیں مینز کے دونوں جہنمی ہیں ابن ماجہ سے کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ